بہت دل کی زبان پہ لاؤں کیا درد سینے کا میں جگہ ہوں کیا درد سینے کا آج تم نے مجھے پکا رہا ہے دل ہاں دلیدے لے کے آؤں کیا دل ہاں اب چلتے ہیں نیل کنٹ بھائی یہاں راستے میں ابھی ہم فاز گئے یار جگہ یہاں پلس نے روک لیا ریپورٹ مانگ رہی تھی ان کو ریپورٹ چاہیے تھی انہوں نے بھائی ٹیسٹ کر دیا ناک میں ڈالی ہے بھائی لمبی لمبی نل کی پتہ نہیں کیا ڈالا تھا آ بھائی میرے تو آنکھوں سے آنسو آگئے چھیک بھی آئی لیکن ٹیسٹ ہو گیا ٹیسٹ کی ریپورٹ بس آنے والی ہے یہ دیکھیں بھائی لوگو یہاں پہ ساری گاڑیاں انہوں نے روک رکھی ہیں اور یہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ میں نے تو کرا لیا ریپورٹ آنے باقی رہ گئی چلو ٹھیک ہے اسی وہاں نے ٹیسٹ بھی ہو گیا اس سے پہلے بھی میں ایک بار کروا چکا ہوں اور یہ میرا سیکنڈ ٹائم تھا دیکھتے ہیں نگٹیو آتی ہے پوزٹیو آتی ہے میرے خیال سے تو نگٹیو بھی ہوگی کیونکہ مجھے کوئی دکت ہے نہیں دوستو ریپورٹ آ گئی ہے میری جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نگٹیو ہوگی تو نگٹیو ہے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے اور ہم تین لوگ تھے تینوں کی ریپورٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تو بہت بہت خدا کا شکر ہے کہ نگٹیو نکلے ہیں اور ہم نے پھر سے ایک بار سفر تیہ کر دیا ہے ہم نکل چکے ہیں نیل کنٹ کی طرف تو دوستو ایک شاندار جگہ کو دیکھ کر ہماری کار یہاں پر رک گئی ہے اور یہاں کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزارہ بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے بھائی لوگ پیچھے انجوائے کرتے ہوئے اشبانی بھائی مستقین بھائی تو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہاں کا بیو اچھا ہے پہاڑ کی گودھ میں بسا ہوا ہے یہاں پر یہ لچمن جھولا یہاں سے بھی دیکھ رہا ہے جانے من جانے جگر جانے تمنہ ہو تم جانے من جانے جگر جانے تمنہ ہو تم تم کو معلوم نہیں ہے میری دنیا ہو تم جانے من جانے جگر جانے تمنہ ہو تم قریب آتے جا رہے ہیں بہت سندر ویو ادبھت مزارہ بھائی بادل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ قریب یہ دیکھیں دوستو یہ جگہ جگہ پہاڑ گرے ہوئی ہیں دوستو اس بیوٹیفل ویو کو دیکھ کر ہماری کار رکھتی کی ہے اور دیکھ لیجی آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں لوگ یہاں پر اچھا لگ رہا ہے ٹھنڈا پانی کافی ہے یہاں کا اور پہاڑ کی چھاتی میں سے نکل رہا ہے یہ پانی چلیے چل کر دیکھتے مستیار میرا من کر رہا ہے کہ اس کی نیچے کھڑے ہوکے نہ لوں تمہیں مدھوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لائے آگوں تمہارے چاہدے وعدوں کہ آنسوں ساتھ لائے ہوں صدا سے آپ کے پیارے شہر کو بھیٹ کرنے کو میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لائے ہوں میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لائے ہوں دوستو ہم نیلکنٹ کے بہت ہی قریب آ چکے ہیں بس کچھ پل کی دوری رہ گئے موسیقی موسیقی کافی ٹوریسٹ یہاں پر آتے ہیں اور لگاتار آپ میرے پیچھے بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کافی بھیڑ ہے پارکنگ یہاں پر فل ہو چکی ہے اور یہ یہاں کی مارکیٹ بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ نیلگرڈ کی مارکیٹ ہے موسیقی 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 اچھا آج بھنی بھائی کتنی اوپر ابھی اور چلنا پڑے گا بس تھوڑی دور رہ گیا تھوڑی دور رہ گیا تو دوستو کافی لمبا سفر تے کر کے ہم نیلکنٹ پہنچ گئے ہیں اور بس پہنچنی والے ہیں کون سے بگوان یہاں پر جو ہے لوگ صبح صبح آتے ہیں اور ٹائم سے نکل جاتے ہیں کیونکہ یہاں کا مندر جو ہے پانچ بجے بند کر دیا جاتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس سے پہلے مندب چالو رہتا ہے تو ابھی ٹائم سیٹ کر دی گئی ہے پانچ بجے تک مندر اوپن رہتا ہے یہاں پر تو تیز تیز چلنا پڑ لہا ہے ہمارے ازبانی بھائی دیکھئے دوڑ لہا ہے مرکل سات منٹ کا ٹائم بدایا ہے ابھی پچھے کے پیری سوا ہے پچھے کے ساکتے آنے کیا ہے پچھے کے کچھ estão جان موسیقی دوستو یہ اندر جانے کا راستہ ہے اور بھیڑ کافی ہو رکھی اندر تو ابھی ہم ماری رکے گئے عجبانی بھائی کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگ یہاں پر انجوائے کرتے گئے نہاتے گئے پرینٹس سے یہ پانی جھرمے کی طرح بہرہ ہے پہال سے ہی آرائش ہے لوگ پھل مستی کر رہے ہیں بلکل دوستو ہمارے عجبانی بھائی آگئے ہیں پھر ساتھ چڑھا کر تو کیسا محسوس کر رہے ہیں بس لاش نمبر میرا عطا بند ہو گیا تھا بند ہو گیا تھا کپاٹ بند کر دیا تھے مندر کے اچھا تو دوستو دیکھ لیا اپنے نیلکنٹ اور یہاں کی مارکیٹ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں اب ہم جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف تو ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں دانے باک